ایڈی کے لگاتار آٹھ سمن کی اوہلنا کرنے کے معاملے میں اروند کیجریوال کو عدالت میں جیسے ہی زمانت دے دی کیجریوال یہ سوچ بیٹھے کہ انہیں کوئی بڑی جیت مل گئی ہو لیکن اگلے دن صبح ہوتے ہی کیجریوال کی ساری خوشی تب کافور ہو گئی جب ایڈی نے انہیں نیا سمن تھما کر 21 مارچ کو حاضر ہونے کا فرمان سنا دیا اس کے بعد سے پوری عام آدمی پارٹی میں کھل بلی مچ گئی عدالت سے ملی زمانت کو عام آدمی پارٹی کچھ اس طرح سے پیش کر رہی تھی کہ اب ایڈی کی کیا مجال وہ کیجریوال کے آس پاس بھی پھٹکے لیکن نوے سمن کے بعد کیجریوال کی گرفتاری کا سنکٹ ایک بار پھر گہرانے لگا ہے کہ قویتہ کی گرفتاری کے بعد کیجریوال کے خلاف ایڈی کو کئی اور ثبوت ملے ہیں ایڈی نے اپنے ریمنٹ پیپر میں خلاصہ کیا کہ قویتہ کی چارٹرڈ اکاؤنٹ بچی بابو کو بتایا کہ بیار اس نیتا کی اروند کے جریوال اور منیش سوڈیا کے بیچ پولٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی اور اسی کے چلتے کہ قویتہ کی وجہ نائر سے ملاقات ہوئی تھی وجہ نائر اروند کے جریوال اور منیش سوڈیا کے فرنٹ طور پر کام کر رہی تھے وجہ نائر نے ہی کہ قویتہ کو بتایا کہ نئی آپکاری نیتی میں کیا بدلہ کیے جا سکتے ہیں کہ انڈری ایجنسی نے قویتہ کے چارٹرڈ اکاؤنٹن بچی بابو اور راگھو مگنٹا کے بیچ کے چیٹ کو بھی قویت کے سامنے رکھا اس کے سپورٹ میں بچی بابو کا وہ بیان بھی قویت کے سامنے رکھا گیا جس میں انہوں نے مانا تھا کہ اس کی اور انہیں لوگوں کے بیچ نئی آپکاری نیتی کو لے کر بات چیت ہوئی یہ ساری جانکاری کیجریوال کی مصیبت بڑھانے کیلئے کافی ہے ایڈی کی طرف سے اس کے پہلے آٹھ بار سمن بھیج کر کیجریوال کو پوچھتاچ کے لئے بلایا گیا کیجریوال کو آخری بار ستائیس فروری کو نوٹس ملا تھا اس میں ان سے چار مارچ کو ایڈی دفتر آنے کو کہا گیا مگر کیجریوال نے کہا کہ وہ ایجنسی کے سامنے تب ہی پیش ہوں گے جب کوٹ کی طرف سے انہیں آدیش دیا جائے گا ایڈی اس معاملے میں راو زیونی کوٹ پہنچی تھی راو زیونی کوٹ کی شکایتوں پر سنوائی کرتے ہوئے کیجریوال کو زمانت دی دی گئی سنوائی کے بیچ میں ہی زمانت دیتے ہوئے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجیسٹریٹ دیویا ملخوترہ نے عدالت کے کیجریوال کو کورٹ روم میں جانے کی اجرد دی تھی راو زیونی کوٹ نے کہا کہ اپراد زمانتی ہونے کی وجہ سے کیجریوال کو زمانت دی جاتی ہے ایڈی کو کیجریوال کو شکایتوں سے جڑے دستاوے سوپنے کے نردیش دیے گئے دلی کے سیم کڑی سرکشہ کی بیچ ادارت میں پیش ہوئے تھے اپنے شکایتوں میں کہا کہ کیجریوال جانچ ایڈنسی کا سممان نہیں کر رہے انہیں بار بار جانچ میں سعیو کرنے کے لیے بلائے جا رہا ہے لیکن پیش نہیں ہو رہے ایڈی نے کیجریوال کے خلاف مقدمہ چھرانے کا انروت کیا وہیں دلی شراب نیتی ماملے سے جڑے منی لانڈرنگ کیس میں بھارت راشتہ سمیتی بیارس کے نیتا کی قویتہ پہلے ہی گرفتار کی جا چکی ہیں ہیدر آباد سے انہیں گرفتار کر دلی لائے گیا ایڈی نے ان کے گھر پر شاہ بیماری کی تھی اور اس کے بعد انہیں ارسٹ کیا گیا شنیوار کو کورٹ میں تیلنگانہ کے پور مکھیمنتری کے چندر شکر راو کی بیٹی کی قویتہ کو 23 مارس تک ایڈی کو حراست میں بھیجنے کا آدیش دیا ہے میر ریپورٹ نیوز اف انڈیا